ذہن تیز کرنے کے مطلق کچھ ٹپس میں آپ کو بتانے والا ہوں نمبر ون ورزش کریں جتنا آپ زیادہ ورزش کریں گے آپ ایکٹیو رہیں گے اور جتنا زیادہ آپ ایکٹیو رہیں گے اتنا زیادہ آپ نالج گین کر پائیں گے آپ کا دماغ تیز ہوتا جائے گا نمبر ٹو آپ نید پوری لیں کیونکہ آپ اگر اپنی برین انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایکٹیو ہونو بہت ضروری ہے اور جب آپ کی نید پوری نہیں ہوگی آپ ایکٹیو نہیں ہوگی آپ نالج نہیں گین کر پائیں گے اپنے ڈیلی کچھ نو کچھ نیا سیکھنا ہے آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھنا ہے کہ آج میں نے دس چیزیں نئی سیکھنی ہے تو آپ نے سیکھنی سیکھنی ہے اس کے علاوہ دوسری جو سب سے بڑی نین چیز ہے آپ نے اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے آپ گیمز کے لئے جہاں آپ کا ذہن تیز ہو کافی پرزلز گیم ہے اور بھی کافی گیمز ہیں کیونکہ جیسی آپ کی لوگوں کے ساتھ اٹریکشن ہوگی آپ سماجی رابطہ ان کے ساتھ قائم کریں گے بات چیت کریں گے آپ کی کمیونیسکیشن سکلز بھی بہتر ہوتی جائیں گی اور ساتھ میں آپ کا برین آپ کا دیماغ تیز ہوتا جائے آپ کے جو ٹینشن کے سطح کا لیول ہے اپنے ڈاؤنڈ رکھنا ہے یعنی کہ آپ کو جب ٹینشن ہو آپ اس کی ٹیکنیکس ڈونڈیں کہ آپ ٹینشن اپنی کیسے کم کر سکیں جی ہیں دوستو سب سے بہترین اور عالی چیز ہے عبادت جب آپ عبادت کریں گے آپ کی ٹینشنیں خود بخود ختم ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ ٹیکنیکس بھی ڈونڈ سکتے ہیں اور کئی ایسے ذریعے ہیں اگر آپ کو ٹینشن ہو آپ اپنے دوستوں سے جو آپ کو کلوز ٹرینڈ اس سے شیئر کر کے اپنی ٹینشن ختم کر سکتے ہیں آپ اپنے پرنٹ سے اپنی ٹینشن شیئر کر کے ختم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ نے ہائیڈریڈڈ رہنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے اپنے ہائیڈریڈڈ رہنا ہے ملٹی ٹاسکیں اپنے اپنے مائنڈ میں مختلف قسم کے ٹاسک سیٹ کرنے کے ہاں یار اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ کروں گا تو اس طرح آپ کو برین آپ کو نیکس جو ہوگا سٹیپس بھی بتاتا جائے گا اور آپ کا برین آٹومیٹکلی تیز ہوتا جائے گا نشہ آور چیزیں شراب الکوہل سگریٹ یہ فضول بکواس چیزیں ہیں آپ کو لیزینس ہر لحاظ سے آپ کو ڈاؤن کر دیتی ہیں ہر لحاظ سے آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کا کسی چیز پر فوکس نہیں رہتا آپ نے نشہ کوئی نہیں کرنا ان سے بچنا ہے اس کے علاوہ آپ نے سورج کی نا کافی روشنی لینی آپ صبح صبح رہے جو ہوتی ہیں آپ وہ روشنی لیں اس کے بعد جو شام سے پہلے کی جو دھوک ہوتی ہے وہ آپ نے ہلگل گلی نہیں ہے یہ آپ کیلئے بہت زیادہ بہتر ہے اپنے شکر گزار رہنا ہے ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے چاہے آپ جیسی بھی حالت میں ہو یار ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے آپ معذور تو نہیں ہے نا آپ اندھی تو نہیں ہے نا اللہ پاک نے آپ کو دو ہاتھ دیں ہیں دو تانگی دیں ہیں دو آنکھیں دیں ہیں صحیح سلامت ہے نا بھی پریشانی تو نہیں ہے تو آپ رب کا شکر ادا کریں جیسے آپ رب کا شکر ادا کریں گے آپ کے یہ آٹومیٹکلی کلیر ہونے شروع لیں گے مسئلہ آپ جتنا زیادہ مصبت رہیں گے پوزیٹیو رہیں گے شکر گزار رہیں گے آپ کا برین آٹومیٹکلی جو آپ فوکس کر رہے ہیں وہ آپ کر پائیں گے اور اس سے آپ کا برین دن بدن تیز ہوتا جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند دیو آپ کو پسند دیو